اسلام علیکم ویورز کیا چاہیے کیا گو امید ہے کہ خیر کریدن الو ہوگئے اج میں فیر دوڑی خدمت دوڑی جہاں در ایک نامید تلے ٹیسٹ ویڈیو دناؤں اج دا میرا ویلاغ ہے اپنے کام دے حوالے دناؤں جیسے کہ تو ان پچھلی یہاں کافی ویڈیو جو میں داست چکے کہ میں سعودی عربوں نہ دے فریجے سیدھا کام کرنا اج دی میری ویڈیو ہے اپنے شعبے دے ریلیٹڈ اپنے شعبے دے حوالے دنا کام شام حالات ملکی وردے اثران دینے دے کام شام حالات باس اثران باس آئی ہے کہ بزارہ بزارہ الحمدللہ اللہ شکر ہے انہ چانک اپنے کام دے ریلیٹر پیجر اپنے چانل دے گرانے وہ دس ہیں وے سعیدہ کی سپرار اپلا ہوئی ہے تیرہ دی ایک فریج میں لے کے ہیں انہوں نے نظر آ رہی ہو گی ایدھے بارز میں تاہو دسان چاہنا کہ انہوں کی پریشن نہیں کی پرابر ہوں تی چلو چلنے توڑ میں شیئر کرنے ایفریج دا اٹومیٹک ٹیمر لگ گیا ایفریج دا فیلٹر لگ گیا اینال بریگ پیپ اگر کوئی بھی فریج چوگ ہوئی ہے توڑن دا حل بھی ہے توڑ جے توڑ جے نہ ٹوٹے تو پھر دوبارہ تو اگر پیپان دی صفائی کرنی پہ گی اگر کوئی بھی فریج چوگ ہوئی ہے تو دوبارہ نمی سرے تو گیس پر نہیں پہ گی تو پھر ایسا ہی ہو جائے گی کیونکہ راتی میں لائکیاں ہیں راتی ہیں تو فیلٹرنو میں سیک رہا ہے ہی باتی دنالک ہیٹ دیتی ہی کیپلرینو بھی ہیٹ دیتی ہی تو فیلٹرنو بھی ہیٹ دیتی ہی تو اے کولنگ ایسی چوک ٹھیک ہے تو تلاجے دیا ہوں دیا کہ چوک ٹوٹ جے ایک دفعہ کولنگ چوک جے تو چوک جے اگر دوبارہ چھاڑ جے تو ایسا ہی تو فیلٹر چینج کرنے پہنچا تے کیونکہ راتی ہیں نمی سیک رہا ہے ہیٹ دنو بھی کر رہا ہے کولنگ چوک گئی ہے از تو بعد میں اٹومیٹک ٹیمور ہے ٹیمور تو میں بند کر گیا رات نو دکان بند کرنٹ آئی تے بند کر کے میں چلا گیا تے صبح آیاں اٹومیٹک کمپریسر نے سٹارٹ لیا رہا سی لیکن نمی کولنگ نہیں سی چوکی دی لہٰذا کیوں کہ ایک دفعہ نے کولنگ چوک لی دوبارہ نہیں چوکی تے سب تو بہتر آئی ہے کہ صحیح کر کے میں کسٹمرو دے دا کمپلین آئے تے منوائدہ صحیح طریقے نہ حل کرنا چاہیے تے ہون ہے دا میں سب تو پہلے گیس کٹ دیاں گا کیوں گیس کٹ کے ایوال ایوال کھول دیاں گا گیس نکل گیا اونہ کیپلری کٹر دی مدد دنا لہا دی میں کیپلری جیدی فیلٹر دینا لوں کٹ دیاں گا ٹھیک ہو گیا اونہ دا میں فیلٹر لاغ ایدے پائپ میں دی بلکل سفائی کر آنگا سفائی کرنٹو باد ایدہ نوہ فیلٹر لاغ کے تے دوبارہ دو گیس پر آنگا تے الہمدللہ انشاءاللہ صحیح چاہ جائے گی تے نال نال کم کرنے نال نال دن دست دے جانے تے در ایدہ نال کر رہے ہیں ساڑھے چارت ہوتے جا رہی ہے لہذا ہی چیک سپائی کرنا بھی ساڑھے چارت ہوتے جا رہے ہیں تیل سٹن دوبارہ سنگیجنو دوبارہ پریشر دلا گئنا گئی دا پریشر چند دا ہے جو ہی ساملو چار ساڑھے چار سو پانچ سو دے جاندہ ہے سکر کی تی ہوئی ہے کے ساتھ ہیں اے نوں کٹ دینا ساڑی چار تھوٹ چلا گئی ان میں کٹ دینا ہی ہے کننا آپ ٹرول ہیں ہیں اپنے اندر کے چلے گیج ایسیم کتے آگئی ہے دو سوڑے تائی سوڑے دار میں ہم دیوے چاہ گئی ہے یہ پہلے کتے چاہ رہی ہے ماشاءاللہ بہت یہ چیہ ہوگی ہے کیپلریوں میں یہ لی بلکل نہیں آگیا ہونہ مید ہے کہ انشاءاللہ سا ڈکھلے گو جڑی ہے وہ صحیح اچھے طریقے میں ہم چڑے گی ہونہ جنابہ سی لانا فیلٹر فیلٹر کیوں کہ تھوڑا جا بڑھا ہے بڑھا ہے یہ تلانگی بڑھا ہے بڑھا ہے موسیقی 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 چیک کر لانگی ہے کہ پائپ کی تے غلط تے نہیں لگا کیا پیپلری نا ٹانکا لاندیاں باندی ہوگئے یہاں تھو کہ تو لیکنا ہے پریش رہتے چیک کر لانگی ہے کمپریسر نو چلا آگئے تے الحمدللہ اللہ پاکدہ کرم ہے شکر ہے احسان ہے کہ ماشاءاللہ فریج بہت اچھی تے پیاری تیار ہوئی ہے ہے تو اسی بھی ایک رہوی ہوگئے کہ ویبریٹر دے مکمل سارے دے برف آئی ہے ہے گلاس چے بھی برف جام گئے گئے سہی ہے تے ادنالی دوہ اجازت اوکے اسلام علیکم اللہ حافظ نیکس ٹیم تے نیکسٹ ویڈیو دے بچے دوبارہ ملاقات رہے گی